موسیقی 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 کیٹی رامارہ انہیں آج جہلی میں مرکزی وزر دفاع راجناسی سے ملاقات کی انہوں نے حضراباد ناکپور اور حضراباد رامانگنڈم خوامی شہرہ کی توصیح کے لیے دفاعی ارازی کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ خوامی شہرہوں کی تعمیر کا کام تیزی کے ساتھ مکمل ہو سکے انہوں نے کہا کہ حکومت اس شہرہ پر اسکائی وی بھی تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وزیر دفاع سے اپیل کی کہ وہ اس کا مستقل حل تلاش کریں اٹیسی ملازمین کی ارطالہ 26 دن میں داخل ہو گئی ملازمین کے ایک وفت نے آج مذہبی رہنما سریمان نارائن چننہ جیر سوامی سے ملاقات کی اور ہرطال ختم کروانے مداخلت کے پیل کی ملازمین نے ہرطال سے پیدا شدہ حالات خاص کر ان کے خاندانوں کی کیفیت سے واقع کروایا ہرطال سے عوامی ٹرانسپورٹ کا پورا نظام ہی مفلوش ہو کر رہ گیا ہے حکومت بے عیسی کا ادھار کر رہی ہے اسے نہ تو ملازمین کے خاندانوں پر نہ ہی عوام سے کوئی ہمدردی ہے ریاستی چیف سیکرٹی اس کے جوشی نیاج کے ایلن پرشاد اڈیوٹریم میں ٹی سری رنگارہ کو تلہگانہ اسٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کے سدنشین کی عوضے کا حلف دلایا اس باقے پر سرکاری عوضے داروں اور برقی بھٹ کے ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی کمیشن کے جن دیکھر عوضے داروں نے بھی حلف لیا ان میں ممبر ٹیکنیکل ایم وی منوحر راجو اور ممبر فائننس بندارو کرشنیہ شامل تھے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجی ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشن کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام کشمیر کے حالات پر غور وخوص کے لیے آل انڈیا سوفی سجدہ نشین کانسل کا ایک اطلاق آج آج میں شریف میں منقض ہوا دیوانا سجدہ نشین درگاہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی سید زیادہ لابیدین رنلی خان کے فردم مولانا نصیر الدین نے صدارت کی حیدرابا سے جن علماء سجدہ دیگان نے شرکت کی ان میں مولانا اکبر نظام الدین مولانا سید اسرار حسین رزوی مولانا سید بھائید پاشا خادری اور محمد شجاہ الدین افتخاری شاہ ملتے بادہ ایک بیان جاری کرتے ہوئے صدارت نشین کانسل مولانا سید نصیر الدین چشتی نے بتایا کہ آل انڈیا صوفی شجدہ نشین کانسل کے وفات نے حالی میں جمہو کشمیر کا دورہ کیا تھا تاکہ دفعہ سید ستر کی برخواد کی کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے انہوں نے بتایا کہ ان کا دورہ غیر سرکاری تھا لیکن حکومت نے اس کے لئے ہر ممکنہ مدد فرام کی تھی وفات نے درگاہ حضرت بلک کے بشمول سری نگر کی کئی مساجد اور درگاہوں کا بھی دورہ کیا ملانا نصیر الدین نے بتایا کہ سری نگر میں کوئی تابندیاں نہیں ہیں مارکٹ اگرچہ کہ بند ہیں تو وہ صرف اور صرف خوف اور دہشت کی وجہ سے بند ہیں حکومت کی طرف سے اب دکانات اور بزار کو بند نہیں کروایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ سجدہ نشین کانسل اپنے دورے کی ریپورٹ اسے فالشات مرکزی حکومت کو پیش کرے گی تاکہ ضروری کاروائی کی جا سکے انہوں نے بتایا کہ ملک کے ہر بڑے شہر میں ایک صوفی سنٹر بھی خائم کیا جائے گا سنگر اڈی کے کانگریسی رکنی سمبلی جگر اڈی نے وزیراعظم اور چیپ نیسٹر سے اپیل کی کہ وہ کینسہ جیسے موزی مریض سے متاثر افراد کی علاج کے لیے خصوصی فنڈ مختص کرتے ہوئے متاثرین کو امداد جاری کرے اکباری نمائدوں سے باتشید کرتے ہوئے جگر اڈی نے کہا کہ غریب لوگ کینسر کا علاج کروانے کے متعمل نہیں ہیں جس کا خرچ پانچ لاکھ روپے سے لے کر پچیس لاکھ روپے کے درمیان ہوتا ہے آلودگی کے بشمل کئی وجوہات کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ اس مرز کی لیپیٹ میں آ رہے ہیں وہ نے کہا کہ حکومت کا چاہیے کہ وہ غریب مریضوں کی مدد کے لیے آگیا ہے اور مفت موصر علاج امالی جی کو یقینی بنائے سابق وزیعظم منمون سیگھ نے آج پنجاب کے زلے کپور سالہ میں ایسی نو بسوں کو ہری جنٹی دکھائی جو ریاست بھر کا دورہ کرتے ہوئے کینسر کے مریضوں کی تشکیش کرے گی اس وقت پر پنجاب کے وزیر سہد اور متعدد ارکان اسیمبلی وغیرہ بھی موجود تھے کشمیر کا دورہ کرنے والے یورپی ممالک کرکانے پارلیمنٹ نے آج سری نگر میں مصروف ترین دن گزارا انہوں نے آرمی کمانڈر کے علاوہ عوام کے مختلف تفخواست سے ملاقات حضور نگر کے زمنی چنو میں بھاری ایکسریس سے منتقب ہونے والے ٹیارہ سے رکنے سنبھلی سننم پوڑی سیدھی ریڈی نے آج ایوان کی رکنیت کا حلف لے لیا سپیکر پوچارام سینڈواز ریڈی نے انہیں اپنے چیمبر میں حلف دلایا سیدھی ریڈی نے کانگریس کی میدوار اتنم پدموتی ریڈی کو 43358 اوٹوں کی بھاری ایکسریس نے ہرا دیا تھا حلف برداری کے مقے پر وزیر داخلہ محمد علی وزیر امور مخننہ پرشانت ریڈی وزیر جنگلات اندرہ کرن ریڈی وزیر برخی جگدیشو ریڈی وزیر لیبر سی اچ ملہ ریڈی وزیر ایکسائس وی سری نواز گوڑ سزانشن خانوں ساز کانسل جی سوکندہ ریڈی کمیشن پولیس انجنی کمار اور دوسرے موجود تھے ملک کی افتر محیشت بیروزگاری کسانوں کی حالت تزار پر وزیر داخل مہدی کی ذریع خادت حکومت کی سرد مہوری کے خلاف کانگریس نے پانچ تا پندرہ نومبر ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے تمام ایکسیس ریاستوں و ذریع انتظام علاقوں میں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے پارٹیز مبسرین کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جنرل سیکرٹی اے ایسی سی وینو گوپال نے بتایا کہ تمام ریاستی دارال حکومت اور ذریعہ مستقروں پر بی جے پی کی غلط حکومانی کے خلاف مظاہرے کیا جائیں گے صدر کانگریس سونیا کاندی نے دو نومبر کو اے ایسی سی کے جنرل سیکرٹیز ریاستوں کے انچارچ اور محاضی تنظیموں کے نگرانے کاروں کا ایک اجلاس طلب کیا ہے جس میں احتجاجی پروگرام کو خصیت دے دی جائے گی پارٹی نے 35 سے زائد اہم شہروں میں سینر خائدین کی پرس کانفرنس کروانے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ مودی حکومت کی ناکہمیوں کو آشکار کیا جا سکے ہیدراباد میں ایسی ایک پرس کانفرنس تھے غلام نبی آزاد خطاب کریں گے جولیے دوہزہ چودہ سے اب تک سات ہزار خواتین کے بشمول باویس ہزار ہندوستانیوں نے امریکہ میں پناہ طلب کی ہے نارت امریکن پنزابی اسوشیشن کے ایکجیگٹو ڈیریکٹر ستنام چھنڈال نے بتایا کہ امریکہ میں پناہ لینے کی وجوہات ہندوستان میں عدم رواداری کا پایا جانا اور بیروزگاری ہے انہیں بتایا کہ جو لوگ غیر خانوی طرف امریکہ میں داخل ہوئے ہیں اور پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں اپنے درخواستوں کی منظوری کے لیے بڑھ سو انتظار کرنا پڑا ہے درخواست گزار نہ تو امریکہ چھوڑ سکتا ہے نہ ہی اپنے رسیداروں کو بھلا سکتا ہے واضح رہے کہ امریکہ نے اس ماہ کی عوائل میں تین سو سزاہ دندوستانیوں کو جو میکسکو سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے پکڑ کر ڈیپورٹ کر دیا ہے ان میں ایک خاتون بھی شامل تھی دوزہ سترہ میں ٹرمپ ایڈمیٹریشن کے کام کا سمال لے کے بعد امیگریشن جائزز کے پاس پانچ لاکھ بیالیس ہزار چار سو گیارہ کیسز حلط طلب تھے اور ہر سال ایسے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وزیراعظم ریاض میں فیچر انیشیٹیو انویسمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خوشحال مستقبل کے لیے پانچ کلیدی باتوں کو پیش کیا اور بتایا کہ ہندوستان کس طرح ترقی کے منازل تیہ کر رہا ہے ہندوستان اور سعودی عرب نے گیارہ ایم مہدو پر دستخط بھی کیے ہیں جن میں آئل کے شبے میں سرمایہ کاری بھی شامل ہے وزیراعظم نے کلید محمد بن سلمان کی طرف سے دیئے گئے شاہر میں شرکت کی جہاں دونوں نے کئی اہم عمر پر تبادر خیال کیا وزیراعظم کے دورے میں مشہور سنتکار مکہ شمبانی بھی تھے رہست میں آٹی سی ملاجمین کے ارطال 26 دن میں داخل ہو گئی اسی طرح آٹی سی کے ارطالی ملاجمین نے اپنی طاقت کا زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے سرونگر کے سٹیڈیم میں ایک بڑا جلسیاں منقض کیا جس میں ہر ظلے کے ملاجمین شرک تھے ملاجمین نے اپنی حرطال جاری رکھنے اور آخری دم تک پیارہ سکومت کے خلاف احتجاج بلند کرتے رہنے کا آہد بھی لیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حرطالی ملاجمین کی جے ایسی کے کنوینر اشوطمہ ریڈی نے کہا کہ عوامی ٹرانسپورٹ کا تحفظ کرنا حکومت کے ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ جے ایسی ریاست میں خانگی بسوں کو چلانے کی اجازت نہیں دے گی انہوں نے کہا کہ آرٹیسٹک ملاجمین اپنے کارپوشن کی بخا کے لیے ہی جددو جد کر رہے ہیں شہر میں تیز رفتار گاڑی چلانے کے نتیجے میں ہونے والے حادثات کو رکھنے پولیس اب ریوروں پر سپیٹ گن کے ذریعے نظر رکھ رہی ہے اہم مقامات پر پولیس کو دیدار اس گن کی مدد سے تیز اور خطرناک انداز میں گاڑی چلانے والوں کا پتا چلائے گی اس سال جنوری سے ستمبر تک چونتیس ہزار سات ہزار افراد کو جرمانے کیے گئے ایڈیسن کمیٹر پولیس ٹیفک انیل کمار کے مطابق شہر میں ایسے مقامات جیسے ٹینگ بند کے بی آر پارک اور پی وی نرسی ماراو ایکسپریس وے پر ان گنوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں حادثات کی شرحہ بھی اضافہ ہوا ہے اس پیڈنگ کرنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے حالانکہ مرکز نے ایسے جرمانوں کو بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دیا ہے ایڈیسن کمیٹر ٹرافک کی مطابق پورے شہر میں اب تک ایک سو چھہنو حادثات میں دو سو نو افراد ہلاک ہوئے ہیں دسیری کی تاتیلات میں بھی کلاسز چلانے پر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈیوکیشن نے پچاس کارپریٹ اور خانگی کالجوں کے خلاف کاروائی کی ہے ان میں سے بیشتر کالجز سری شیطنیہ اور نارنا گروپ کی طرف سے چلائی جا رہے تھے انہیں ایک لاکھ تساتھ لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا کمیٹر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈیوکیشن عمر جلیل نے بتایا کہ بعض کالجوں نے آٹیسی کے ارتال کے سبب کالجوں کو دسیری کی تاتیلات میں دی گئی توسی کہ باوجود کالجز کھلے رکھے تھے اور کلاسز چلائے جا رہے تھے کالجز کے انتظامیہ کو دو نومبر سے پہلے جرمانے کی رخم عدا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے بسورت اندیگر ان کے مسلح محشت کو منسوک کر دیا جائے گا صدر جمہورہ رامنات کووین نے دہلی کی جامعہ ملیا پر زور دیا کہ وہ مزید موازات کو اپناتے ہوئے اس کی ترخیتی سرگمیوں میں اپنے طلبہ کو جوڑ دیں وزارت فروغ مسائل انسانی کی اسکیم کے تحر جامعہ ملیا نے چار محشت کو اپنایا ہے اور طلبہ ان محشت کو ترخیص دینے کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جامعہ ملیا کے جلسے تقسیم حسنادات سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہورہ نے طلبہ سے کہا کہ وہ ان محشت کا دورہ کریں اور دیہاتیوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں صدر جمہورہ کے ہاتھوں تین سو پچاس طلبہ نے گول میڈل حاصل کیا ان میں تریسی لڑکیاں بھی شامل تھیں وزارت فروغ مسائل انسانی رمیش پوکریال نے بھی شرکت کی یہاں یہ بات خابلہ ذکر ہے کہ جامعہ ملیا اپنے خیام کے 99 سال کی تکمیل پر تین حضا تخارب کا بھی اتمام کر رہا ہے تین سو پانٹی کے ایک ملے ایج جیون ریڈی کو حالیہ ریاستی اسمبلی کے سیشن میں پابلک ہنڈر ٹیکنگ کمیٹی کا چیرمن بنائے جانے کے بعد وہ ابھی تک بہت زیادہ مصروفیت میں علجے رہے اور آج انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا ہے اس موقع پر وہاں پر موجود تھے اسپیکر اسمبلی پوچارم سنیواز ریڈی ڈیپٹی اسپیکر پادمہ راؤں وزیر مخنینہ ویولا پرساد ریڈی وزیر داخلہ محمد محمد علی چیرمن خانونساز کانسل جی سکندر ریڈی کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر ایم ایل ایس اور وزراء اور کورپریٹرز بھی تلنگانہ کے حضور نگر میں ہوئے حالیہ زیمنی انتخابات میں ٹی آر ایس پارڈی کے امیدوار ایس سائی دی ریڈی نے اپنی چمتکاری جیت کے بعد آج رازداری کا حلف لیا ہے اس سے خبل انہوں نے گن پارک جا کر تلنگانہ تحریک میں اپنی جانیں گوانے والوں کو خراجی عقیدت بھی پیش کی تلنگانہ کے سیویل سپلائز کمیشنر اکون سبروال نے آج ایک تقریب میں سیویل سپلائز کا ایک خصوصی پوسٹر جاری کرتے ہوئے عوام کو سمجھانی کی کوشش کی کہ تلنگانہ ریاست ابھی سارے ملک کے لیے رول موڈل بن گئی ہے اور چاول کی اپج میں ابھی ریاست میں بہترین بڑھوتی بھی ہوئی ہے جسے حکومت نے خریدنے کا معاہدہ کر رکھا ہے ابھی تین کروڑ سے زائد لوگ راشن کارٹس کے ذریعے اناج کا حصول کر رہے ہیں اور حکومت اس میں اور مزید اضافہ کرنے کی منصوبہ رکھتی ہے اس تقریب کے موقع پر وہاں پر موجود تھے ٹی ایس سی ایس سی کے چیئرمن ایم سنیواز ریڈی کے ساتھ ساتھ بہت سارے متعلقہ اہددار بھی ریاست میں آر ٹی سی ورکرز کی ہڑتال کے چلتے ابھی سکندرباد کی علاقے بوین پلی مارکٹ یارٹ سے وابستہ کسانوں نے آج کمیٹی آفیس کے روبرو ٹی ایر ایس حکومت کے خلاف میں ایک زبردست احتجاجی دھرنا منظم کیا اور بتلایا کہ کسانوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے کیے جانے والے حکومت کے اقدامات ایک دم کھوکلے ثابت ہوئے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ کھلی دشمنی کر رہی ہے اسی دوران سی ایم کے سی آر کی پولیس نے فوراں وہاں پہنچ کر کسانوں کے اس دھرنے کو چکنا چور کر دیا اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا شہر حیدر آباد کے مضافاتی علاقے محشورم حلقے کے کانگریسی خائدین نے آج سابقہ منسپل چیرمن سی نیسیمہ رڈی کی صدارت میں ایک جلاس رکھا اور ساری ریاست و شہر کی موجودہ حالات کو موضوع بحث بناتے ہوئے سی ایم کے سی آر کی اس سخت مضامت کی اس موقع پر بدنگ پیٹ میر پیٹ جل پلی وغیرہ کے کانگریسی صدور کے ساتھ ساتھ پارٹی کے سینئر لیڈر کونڈا ویشویشہ رڈی اور سیکڑوں کارکنوں نے بھی اس جائزہ اجلاس میں حصہ لیا چیرس حکومت کے دہی علاقوں کی ترقی کے لیے بناے گئے تھرٹی ڈیس ایکشن پلان کے سلسلے میں آج ایک تقریب رکھی گئی جس میں تلنگانہ کے وزیر ملہ رڈی نے شرکت کرتے ہوئے اس ایکشن پلان میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ آدھا کیا اور بتلایا کہ اس پلان کے تحت پسپاندہ علاقوں کو بہتر بنانے کا موقع حکومت کو حاصل ہوا ہے انہوں نے آگے کہا کہ حکومت دہی علاقوں کے لیے ایک ایک ٹریکٹر اور ایک ٹینکر بھی دینے کا آگے منصوبہ رکھتی ہے اس موقع پر وہاں پر موجود تھے زیلہ کلیکٹر ایم بی رڈی جج شرط شندرہ رڈی ایم پی پی ای سدرشن رڈی کئی علاقوں کے سرپنچ اور مطالقہ عوددار بھی کئی وارڈ میمبرز کو اس موقع پر ان کی کارکردگی پر کچھ مومنٹوز بھی دیئے گئے شہر حیدرباند کی ملک پیٹا دلسگ نگر والی شہرہ عوام کے آمد و رفت کے لیے انتہائی مصروف ترین مشہور ہے لیکن آرٹی سی ورکرز کی ہڑتال کے چلتے حکومت کی ہڑ دھرمی سے چلائی جانے والی بسز اب نہ صرف اس سڑک پر بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی نہیں کے برابر ہو کر رہ گئی ہیں لہٰذا گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد عوام کو سہولت کے نام پر ایک عادت بس حاصل ہو جاتی ہے جس میں عوام کا ایک اجدہام آ جاتا ہے اور اس میں خواتین بھی پیش پیش رہتی ہیں اور تو اور انہیں فوڈ بورڈنگ کرتے ہوئے آتے جاتے دیکھا بھی گیا ہے جو کہ انتہائی حساس معاملہ بن گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی آر ایس حکومت کی بدکمہ سانیاں لینے والی یہ خواتین آگے چل کے حاصلات کا شکار ہو کر کہیں ختم ہی نہ ہو جائیں تلنگانہ کے سلے میڑچل کی پولیس نے شامر پیٹ پولیس حدود میں ہالیہ دنوں میں جائدات کے تنازعے میں ایک ضعیف شخص ایم بالا نرسیمہ کے بہیمانہ ختل کے سلسلے میں اس کے بیٹے بہو اور دیگر کچھ لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان سے اقبالے جرم کروایا اور اس کیس کا راس ایسے فاش کیا ہے کہ خود اس کے بیٹے اور بہو نے جائدات کے لیے اپنے باپ کا ختل کیا ہے شہر حیدرمات کے الپی نگر میں واقع کامینینی میڈیکل کالیج این ہاؤسپیٹل کی انتظامیہ نے آج چیبر کلوسیز یعنی ٹی بی مرس کے سلسلے میں ایک عوامی شعور اجاگر کرنے کا پروگرام رکھا جس میں مرکزی وزیر سہت عشوین کمار چوہان کے ساتھ ساتھ ریاستی وزیر سہت ایٹالہ راجندر نے بھی شرکت کی اس موقع پر میڈیکل کالیج کے پرنسپال ڈاکٹر ستن آرائن نے بتلایا کہ کامینینی ہاؤسپیٹل میں ٹی بی کی تشقیص اور اس کے علاج کے بہتر انتظامات رکھے گئے ہیں اور دواخانی کی ٹیم شہر کے سلمس علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اس مرس کی کھوش کرتی ہے اور علاج کا بندبس بھی کرتی ہے شہر حیدر آمد کی متحدہ مجلس مشایخ کے ایک وفد نے بارہ ربیو الول کی میلات تخارب کے زمن میں آج خاص طور پر شہر حیدر آمد کے کوتوال انجنی کمار سے ملاقات کرتے ہوئے بارہ ربیو الول تک منائے جانے والی تخارب میں محکمہ پولیس کے خصوصی بندبس کی گزارش کی اس وفد میں شامل تھے غازی اہل سنت مولانا علی خادری مولانا سید احمد الحسینی سید خادری مولانا سید آل مصطفی خادری الموسوی مولانا علی رضا حسینی مولانا سید رحمت خادری مولانا سید صفی اللہ حسینی باخری مولانا جنید پاشا اور شولہ بیان مقرر مولانا احمد نقشبندی وغیرہ وغیرہ مولانا سید احمد نقشبندی وغیرہ 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 تلنگانہ کے ذلے میرچل کے موزے پوچم پلی میں واقعہ بارگاہ حضرت نظر محبوب شاہ خادری قبلہ رحمت اللہ علیہ کا عرصہ شریف بہت تقدس اور احترام کے ساتھ من آیا گیا دو روزہ تخارب عرصہ شریف کا آغاز جلوس سندل مبارک سے ہوا اور سارے مراسم جاناشین قیسر بابا کی قیادت میں انجام دئیے گئے اسے شریف میں مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شرکت کی جن کا ساتھ کل ان مجلس اتحاد المسلمین کے مطمد عالی و احمل سید احمد پاشا خادری نے دیا ان کے علاوہ بہت سارے مقامی سیاسی لیڈران حکومتی ہوتے داروں کے ساتھ ساتھ شمائی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر پروانوں نے بھی اس میں شرکت کی سعادت حاصل کی شہر حیدر آباد کے نام پلی علاقے میں واقعے بارگاہ حضرات یوسفین محمد علی کے سابق متولی محمد شاہ فیصل علی نظام چشتی کو موجودہ ایک تنازعے کے تحت محکم پولیس نے گریفتار کر لیا ہے اور ان سے پوچھتاج کی جا رہی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آبڈیٹ ملتے رہیں موسیقی